السلام علیکم میں ہوں آپ کا مشتاقہ انشاکر امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے عورت ایک ہی وقت میں بہادر بھی ہے اور بزدل بھی ہے مگر آپ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک عورت بہادر بھی ہے اور کمزور بھی ہے لیکن کچھ ایسے ہی ہے اس کے لیے ہم آپ کو ایک مثال سناتے ہیں گاڑی میں سفر کرتے ہوئے عورت اگر اپنی بیٹے کے ساتھ سفر کر رہی ہے تو کسی جگہ پر بھی بریک لگنے پر موڑ مڑنے پر یا تھوڑا سا بھی گاڑی ڈگمگانے پر یہی عورت کہتی ہے بسم اللہ بسم اللہ بیٹا آرام سے بیٹا دھیان سے اس کے اندر ایک ڈر ہوتا ہے اور گاڑی کو بار بار سنبھالنے کا کہتی ہے اور سارے رستے اس کی زبان پر ایک ہی لفظ ہوتا ہے کہ بیٹا گاڑی دھیان سے چلاو بیٹا گاڑی آرام سے چلاو اللہ کرے ہم خیر و خریت سے پہنچ جائیں یہ وصوصہ اس کے دل میں لگاتار رہتا ہے حتیٰ کہ منزل مقصود تک نہ وہ پہنچ جائے اس کے اندر سے ڈرنے کی وجہ یہی ہے کہ گاڑی اس کا بیٹا چلا رہا ہے جس کی اس کو فکر ہے وہ اندر سے ڈری ڈری رہتی ہے اندر سے کمزور رہتی ہے چاہے اس کا بیٹا وہ اٹھارہ سال کا جوان ہو یا پچاس سال کا بڑا ہو جائے لیکن ماں ہونے کے ناتے وہ اندر سے بزدل ہو جاتی ہے اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے میرے بیٹے کو کچھ ہو جائے اسی وقت میں وہ خود بہادر ہے لیکن اس کو اپنے بیٹے کی فکر ہے لیکن اس کو اپنے بیٹے کی فکر ہے اس لیے وہ اندر سے بزدل ہو جاتی ہے اور ہر بریک لگنے پر گاڑی کے موڑ مڑنے پر اپنے بیٹے کی خیر کیلئے دعائیں مانگتی ہے اور ہر قدم قدم پر بسم اللہ کا ورد کرتی ہے لیکن اب سوال پتا ہوتا ہے کہ یہی عورت بہادر کیسے ہے یہی عورت جب آپ نے شہر کے ساتھ سفر کر رہی ہو سیم سچویشن میں سیم گاڑی میں سیم رستے میں تو وہ بریک لگنے پر موڑ مڑنے پر یا ٹریفک کے کسی بہاؤ میں وہ بالکل مطمئن اپنی سیٹ پر بیٹھی رہتی ہے اس کے شادی کو ایک ہفتہ ہو ایک مہینہ ہو یا بیس سال گزر گئے ہوں وہ مطمئن رہتی ہے اس کو پتا ہوتا ہے اس کے دل میں یہ اعتماد ہوتا ہے کہ گاڑی چلانے والا میرا شہر ہے اور میری ذمہ داری اس کے اوپر ہے اس بات کو لے کے وہ دل میں بالکل بے فکر بے ڈر ہو کے سفر کرتی رہتی ہے اسے یقین ہے کہ یہ دنیا کی کوئی مسئبت مجھ پہ آنے نہیں دے گا میری حفاظت کرے گا یہی چیز وہ اپنے دل میں لے کے بلکل بہادر ہوتی ہے اندر سے پرسکون ہوتی ہے اس لیے عورت جب کسی پہ بروسہ کرتی ہے اعتماد کرتی ہے تو وہ اندر سے بہت مضبوط اور بہادر ہوتی ہے اس لیے عورت بہادر ہوتی ہے جب وہ اپنے شہر پہ اعتماد کرتی ہے اپنے باپ پہ اعتماد کرتی ہے یا اپنے بھائی پہ اعتماد کرتی ہے تب وہ اندر سے بہادر ہوتی ہے وہ پرسکون ہوتی ہے لیکن جب انہی رشتوں کو بچانے کے لیے اس کے سر پہ ذمہ داری آتی ہے تو وہ اندر سے بزدل ہو جاتی ہے وہ بزدل ہو جاتی ہے اس وجہ سے کہ اللہ نہ کرے ان رشتوں کو کوئی کسی قسم کی تکلیف یا پریشانی نہ آئے وہ ہر دم ہر لمحہ ہر سانس ان رشتوں کی سلامتی کے لیے خیر کے لیے دعائیں مانگتی رہتی ہے اس لیے ہر رشتے میں عورت کی قدر کریں چاہے وہ آپ کی حفاظت پہ ہے آپ کے لیے دعائیں مانگ رہی ہے یا آپ اس کی حفاظت پہ ہیں شکریہ